بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں آج میرے بیٹے کی بیٹے ہے جو سب سے چھوٹا ہے آج میں اس کے لئے کیک بنا رہی ہوں اور میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی چلوں ٹھیک ہے جب سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں تین کپ میتا ڈیڑھ کپ چینی جو میں نے پیستی ہے گرین کر لی ہے ٹھیک ہے ایک کپ دودھ یہ میرا کپ جو ہے میرے منٹ اس کا یہ ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ لیں اس کا سارا ساب رکھا ہے میں نے اس کے ساتھ میں نے تین کپ میتا ڈالا ڈیڑھ کپ چینی ایک کپ دودھ ایک کپ آئل آدھا چمچ بیکنگ پوڈر ٹھیک ہے اور بسم اللہ اور تین انڈے ٹھیک ہے اب یہ میں سب چیزیں ڈال کے بیٹ کروں گی ٹھیک ہے یہ میں نے چینی ڈالی ایک کپ آئل یہ چلا گیا اندر بیکنگ پوڈر اس کے ساتھ جگہ بنائیں گے آئل ٹھیک ہے یہ آئل یہ دودھ پہلے میں نے آئل ڈال دیا اب دودھ ہے ٹھیک ہے اب یہ سائی چیزیں مکس کر لیں گے اور اب انڈے ڈالوں گے میں نے ایک یہ انڈے ڈال دیا میں نے ٹھیک ہے اب میں اس کو سب کو بیٹ کر لوں گے ساری چیزیں میں نے کٹھی ڈال لیا آپ کے سامنے اب میں اس کو بیٹ کروں گے سب چیزوں کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں تقریباً میں نے پندرہ منٹ اس کو بیٹ کی ہے اب یہ دیکھیں آپ چک کریں بہت زبادست اس کی خلافی بن گئے ٹھیک ہے اب یہ ریڈی ہے اب یہ دیکھیں میرے پاس پین ہے کیک کے لیے اب میں اس پہ آئل ڈال کے بس آئل ڈال کے اس کو گریس کروں گی پہلے پین کو اب میں نے پین پہ سارا لگا لیا آئل چارہ طرف اب یہ بٹر پیپر میں نے اس کے حساب سے کٹ لیا ٹھیک ہے یہ اب میں پھر اوپر آئل لگوں گی چارہ طرف لگ گیا اور بٹر پیپر لگ گیا پہلے میں نے پین پہ لگایا پھر بٹر پیپر لگایا ٹھیک ہے اپنا اس میں اس کا بیٹر ڈالوں گی بسم اللہ یہ اب میں نے سارا اس کا بیٹر ڈال دیا اب اس کو ایک دو بار آپ نے ٹیپ کرنا تاکہ اس میں جو ائر ہے وہ نکل جائے ٹھیک ہے اب میں اندر رکھنے نہیں ہوں ہمیں یہ دکھیں اس میں ہمیں 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 اس کو چیک کر لیں گے اب یہ دیکھیں میرا بیٹر بچ کیا تھا میں نے کہا اس کا کپکک بنا لیتی ہو ڈالتی جاؤں گا ٹھیک ہے اب میں اوئل لگا رہی ہوں سب پہ ایک ایک کر کے سب پہ اوئل لگاتی جاؤں گی تاکہ ہمارے کپ کے چپ کے نہ اب یہ سارا میں نے گریز کر دیا سب پہ بچ کی بنا ایک ایک چمج میں سب پہ ڈالتی جاؤں گا ٹھیک ہے ایک ایک چمج خساب ہے یہ چمج بڑا والا ہے یہ دیکھیں آپ ٹھیک ہے اب بکے کر کے اس طرح میں سب پہ یہ دیکھیں اب میں نے بیٹنگ ٹرے میں سارے ڈال دی ہے اب اس کو ابھی ایپ کریں گے کٹ کے اب میں یہ بھی اومن میں رکھنے لگے یہ دیکھیں اب میں نے کیک نکال لیا اومن سے دیکھیں چلیں اب میں اس کو پین سے نکالنے لگیں گے اب یہ کیک کو میں نے نکال لیا پین سے یہ دیکھیں پلیٹ میں میں نے نکال دیا اب میں یہ جو کریم ہے اس کو بیٹ کرنے لگی ہوں آئسن کے لیے ٹھیک ہے اب میں نے یہ ڈالی یہ ایک پیکٹ کریم کا یہ پورا ڈال دی ہے نیچے میں نے برف ڈال لی یہ دیکھیں ساری برف ہے ٹھیک ہے نیچے پین میں برف اور اوپر میں نے یہ بلائی ڈال لی وہ اس لیے یہ بیٹ اچھا ہوگا اب میں پہلے بیٹ کرنے لگی ہوں پہلے ہم سلو والا بیٹ کریں گے پہلے برف ڈالی اوپر پین رکھا پین کے اندر میں نے بلائی ڈالی وہ اس لیے کہ یہ تھنڈا کرنے کی وجہ سے بلائی ہماری زیادہ اچھی بیٹ ہوگی ٹھیک ہے اب میں سٹارٹ کرنے لگی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے اس کو خالی بیٹ کریں گے دو میڈ میں اس کو بیٹ کروں گی اس کے بعد یہ میرے پاس آئسنگ شوگر ہے یہ دیکھیں آئسنگ شوگر یہ میں نے تین چم مجھا تک بند ٹھیک ہے یہ میں ڈال کے اس کو بیٹ کروں گے پہلے سلو والا بیٹ کروں گے اس کے بعد کیونکہ یہ بیٹ کی وجہ سے میری آواز نہیں ہلکی ہو جاتی ہے اس لیے میں آپ کو پہلے سے اس کی رسپی بتا رہی ہوں ٹھیک ہے اب میں سٹارٹ کرنے لگی ہوں یہ میں نے دو میٹ حادیث کو کریم کو پہلے بیٹ کیا اب میں آئسنگ شوگر ڈالنے لگی ہوں ٹھیک ہے پورا ڈال دیا اب اس کو میں بیٹ کروں گی یہ دیکھیں پہلے میں نے آئسنگ شوگر ڈالی تھی اب دوبارہ پھر آئسنگ شوگر ڈالنے لگی ہوں اب اس کو بیٹ کریں گے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں کپکک میں نے نکال لیے یہ دیکھیں سارے بن گئے سارے ہو گئے سارے ہو گئے اب سب نکال لیے اب یہ کیک میں نے ٹھنڈا کر لیے ٹھٹا ہوں گیا اب اس کو سینٹر سے کٹیں گے اس کو میں نے ایک سائٹ پہ ڈال لیا اب یہ جو میں نے بلائی کو بیٹ کیا گا اب یہ سینٹر لگا گا ہوں گے ٹھٹا ہوں گے ٹھٹا ہوں گا اس کے ساتھ ابھی ہوں بہت کام کرنا ہے سپلائج کے ساتھ ٹبنک جو اس کی میں ایک اس سے کیسے ٹھٹا ہوں گے کو ٹھٹا ہوں گے ہمارا ٹھٹا ہوں گے ایک ہمارا ٹھٹا ہوں گے رکھوں گے اور یہ سائیڈیں ہوتا ہوں گی اس کو اٹھاؤں گی میں اسے اس کو اٹھا کے اسی کے سائز کا دوسرا میں کٹوں گی اس کے سائز اس کے سنٹر میں ساری بلائی لگا لوں گی چپکانے کے لیے ٹھیک ہے؟ ایسے چپکایا اس کو ایسے رکھا پھر یہ دوسرا کو بھی ساتھ چپکا دیں یہ چپک گیا ٹھیک ہے؟ اب میں جو فالتو والا ہے وہ مو دال ہوگی ٹھیک ہے؟ ہمیں کال دیئے سام ٹھیک ستارا ہمیں کال دیئے ٹھیک ہے؟ اور اس کو بھی ہمار گیا اس کو بھی اٹھا لیا ہے اس کو بھی اٹھا لیا ہے یہ دیکھیں یہ نے اٹھا لیا سائی سائیڈے اس کی اٹھر گئی ٹھیک ہے؟ اب یہ ہمارا سنٹر میں آگیا ہے اس کو ہم آپس میں چپکا لیں گے پھر یہ آگے سے دیکھیں یہ آپ دیکھیں کہ میں کیا بنا رہی ہوں ٹھیک ہے؟ اب میں اس کو سٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں ایسے کر کے میں ساری بلائی لگا کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں اب یہ دیکھیں میں نے ساری اس پر بلائی لگا دیئے ٹھیک ہے؟ اب یہ میرے پاس ریڈ کلر فوڈ کلر ہے یہ تھوڑا سا یہ نے بلائی کو تین باول میں ڈال دیئے ٹھیک ہے؟ اب اس میں میں ریڈ کلر تھوڑا سا ڈالوں گے ٹھیک ہے؟ یہ ریڈ کلر ہو گیا اب یہ کوکو کورڈر یہ میرے پاس کوکو کورڈر ہے اب یہ میں کوکو کورڈر ڈالیں ریڈ کلر ہی ٹھیک ہے بلیکن یہ کوکو کورڈر ہے اس نے میرے پاس نہیں پاؤ تو میں نے کوکو کورڈر ڈالیو ہے اور ایک حصہ اس کا ہم وائٹ رہنے دیں گے ایک وائٹ ایک ریڈ اور ایک براؤن اب یہ دیکھیں یہ براؤن والا میں اٹھا رہی ہوں یہ میں جب کون بنائی تھی پہلے بھی آپ کو دکھائی تھی میں نے اس پہ میں ایسے کرتے یہ دیکھیں یہ میرا کیک پیار ہو گیا ہے دیکھیں میں نے گاڑی بنائی یہ اپنے بیٹے کا گیا یہ میں اپنے بیٹے کا نام بھی لکھا ہے اوپر اور یہ میرے پاس جو کپکیک تھے ان کو میں نے سٹک پہ رگا کے اور اس کو کریم سے سارا سیٹ کر دیا براؤن والد اور ریڈ اب یہ چک کریں کیسا لگ رہا کیک آج کا کیا آپ کو کیسا لگا مجھے ضرور بتائیں دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے اور میرا بیٹا بھی دیکھ کر خوش ہوگا انشاءاللہ اب یہ تھنڈا ہوگا تو اس ساری چیزیں چپک جائیں گی ابھی اس میں زیادہ فنچنگ نہیں نظر آ دی یہ چیزیں میلٹ ہو رہی ہیں آج کی ویڈیو آپ کو کیسا لگی مجھے ضرور بتائیں میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا اور سبسکرائب بھی کیجئے گا انشاءاللہ کل ملوں گی نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ